صلاة خیر من النبو تین ایسے سوالات حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی سے بھی پوچھے گئے تھے تو آئیے دیکھتے ہیں ان تین سوالوں کے کیا ہیں جواب ناظرین اکرام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے دور کا واقعہ ہے کہ بغداد میں ایک رومی شخص آیا اس نے خلیفہ سے آ کر ارض کیا میرے یہ تین سوال ہیں اگر آپ کی سلطنت میں کوئی موجود ہے تو بلائیے جو میرے ان تین سوالوں کا جواب دے سکے بادشاہ نے اعلان کروا دیا سب لوگ جمع ہو گئے اور سب علماء کرام جمع ہو گئے اور امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی بھی تشریف لے آئے وہ روم کا رہنے والا شخص ممبر پر چڑھا اور اس نے سوال کیا نمبر ایک یہ بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا نمبر دو یہ بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے نمبر تین یہ بتاؤ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے یہ تین سوال سن کر وہاں کے لوگ سب ہی خاموش ہو گئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ سب پیچھے ہٹو ان سوالوں کا میں صحیح اور تسلی بخش جواب دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ ممبر سے نیچے آئیں وحروم کا رہنے والا شخص ممبر سے نیچے آیا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی ممبر پر چڑھ گئے اور سوال دہرانے کو کہا رومی نے سوالات دہرائے اس نے کہا کہ اللہ سے پہلے کون تھا امام صاحب نے فرمایا کہ گنتی گنا شروع کرو رومی نے گنتی گنا شروع کی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے جب وہ ایک پر رکا تو اس سے کہا کہ ایک سے آگے بھی گنو تو وہ رومی شخص کہنے لگا کہ ایک سے پہلے تو گنتی ہوتی ہی نہیں ایک کے بعد گنتی ہے پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ جیسے ایک سے پہلے کوئی گنتی نہیں ہے تو خدا سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے کہا دوسرا سوال بتاؤ تو رومی شخص نے کہا اللہ موجود ہے تو اس کا رخ کدھر ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے جواب دیتے ہوئے ایک شما جلائی یعنی کہ مومبتی اور امام صاحب نے رومی شخص سے کہا کہ اس مومبتی کا رخ کدھر ہے تو وہ روم کا رہنے والا شخص کہنے لگا کہ اس کا رخ تو سب طرف ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے فرمایا تو یہ بھی جان لو اللہ تعالیٰ کا رخ بھی سب طرف ہے تو وہ رومی شخص کہنے لگا کہ اچھا تیسرے سوال کا جواب دو کہ اگر اللہ ہے تو ابھی کیا کر رہا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے جواب دیا اس وقت اللہ مجھے عزت بخش رہا ہے اور تجھے زلت دے رہا ہے یعنی کہ اس وقت تجھے خدا نے ممبر سے نیچے اتار دیا اور مجھے ممبر پر بیٹھا کر تیری زلت کروا رہا ہے اس سن کر رومی شخص بہت شروندہ ہوا اور وہاں سے نظرے نیچے جھکا کر چلا گیا دوستو اس طرح کے کئی اور واقعے آپ کو سننے ملیں گے یہ ایک ہی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اسلام پر انگلی اٹھائی گئی ہو اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہو دوستو یہ سب صرف اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو نیچہ دکھا سکے لیکن اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اسلام میں اللہ تعالی نے وہ لشک دی ہے کہ یہ اتنا ہی ابرتا ہے جتنا کہ اسے لوگ دبانے کی کوشش کرتے ہیں دوستو آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہشٹری کی سچی اور نئی نئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایک چینل کا لنک ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے آپ وہاں پر جا کر ہشٹری کی نئی نئی اور سچی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں